بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہیں سب ٹھیک ہے اللہ پاک شو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی تو دوستو آج خوش ہے پھر آپ تمام کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو چیرمن تھا جناب عمران خان صاحب ان کی رہائی چیف جسٹس صاحب نے اس کا آرڈر کر دی ہے اب وہ اپنا بنی گالا اپنے گھر کی طرف روان دوان ٹھیک ہے یہ ہمارے آج تھم نیل میں جو بتایا ہے یہ ہمارے آج ویڈیو کا موضوع ہوگا دوسرے نمبر پہ ڈالر کے متبادل ایک کمپنی جس میں آپ ڈالر سے بڑھ کے پروفیٹ اٹھا سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہ مارکیٹ اب رولر کوسٹر میں بیٹھ کے جس طرح عمران خان صاحب کو دالے لائے گیا اسی طرح مارکیٹ رولر کوسٹر میں بیٹھ کے اب 43,500 سے 44,300 کے لیول کو ٹچ کرے گی اور سب سے بڑی خوشکبری کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اب 1.1 بلین ڈالر نہیں آپ کو 2.6 بلین ڈالر آپ کو دیے جائیں گے کیونکہ آپ کا یہ جو 9th ریویو ہے یہ مئی میں ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ کو یہ دونوں قسطیں دینی ہے تو آپ کو دونوں دی جائیں گی اور ایک شرط آپ کو بس ماننی پڑے گی وہ کیا ہے وہ بھی ساتھ آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست اپنے پورٹفولیو میں پھسے ہوئے ہیں اس وقت ٹائم ہے سنیری موقع ہے اس میں سے نکلنے کا آئیں ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈنس دی جائے گی مکمل کے پورٹفولیو کو آپ نے کیسے کیسے منیج کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کون سا سٹاک رکھنا ہے کون سا بیچنا ہے کس کو ایوریج کرنا ہے کون سا سٹاک جو ہے آپ کو بہت جلدی آپ کا پروفٹ گین کروا سکتا ہے اس کے لئے ہمارا پریمیم گروپ ہے اس میں آنے کے لئے نمبر نوٹ کر لیں 03234714528 جی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آج جب سماعت یہ شروع ہوئی سپریم کورٹ میں کہ جی اپنا جو رہائی اس کی اپنا جو ارس کیا گیا عمران خان صاحب کو وہ آیا کہ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے تو جیسے ہی وہ عمران خان صاحب پہنچے عدالت میں تو تھوڑی سی اپنا جو ہے سماعت کی شروعات ہوئی اور سپریم کورٹ نے وہ آرڈر دے دیا چیف جسٹس نے کہ اپنا یہ جو اپنا اپنا ارس کیا تھا عمران خان صاحب کو یہ غیر قانونی ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے تو ان کو فوری طور پہ میں شاٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لمبی وضاحتیں کر کے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کو کہا جی کہ آپ دس بارہ بندوں کے ساتھ اپنے بنی گالا جا سکتے ہیں اور ملک میں امن و امان کو بھی مدے نظر رکھنا ہوگا اور سب کچھ کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی اس میں سالمیت کا حساب ہے تو دوستو بات آپ سیدھی سمجھیں آج مارکیٹ کے پلس ہونے کی یہ دو وجوہات تھی ایک ان کی رہائی جو کہ پہلے سے کچھ حلقوں کو پتا چل سکا تھا کیونکہ یہ جو بڑا معاملہ ہے یہ ویڈاوٹ سیٹلمنٹ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہوا ہے بہرحال دیر آئے درست آئے اس میں بہت سی طاقتیں جو ایکانومی کی طاقتیں ہیں وہ اس وقت ناخوش تھیں جیسے چائنہ امریکہ رشیہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایڈی پی اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں تمام جو انٹرنیشنلی وہ اسی سے ناخوش تھے کہ پاکستان کی جو بڑی پارٹی سیاسی پارٹی کے جو لیڈر ہیں اور اس کی پارٹی کو ایسے کھڑے لینڈ نہ لگایا جائے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ایک امیزنگ گھنیش ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اویسٹ اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رمہ ہے پیمیم گروپ اس میں آپ کو فیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے نا کھڑے لیند سمجھ دیں نا کہ دیوار کے ساتھ نہ لگا دیے جائے کہ تاکہ ان کے حقوق سلف کر دیے جائیں اس وقت تمام پارٹیوں کا پورا حق ہے کیونکہ پاکستان کے الیکشن سر پہ ہیں اور تمام پارٹیاں اپنے اپنے پورے حق کے ساتھ الیکشن لڑ سکتی ہیں عوامی طاقت کا مزارہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ معاملات میرے خیال میں اب اندرونی طور پہ تیہ ہو چکے ہیں کہ دنگا فساد نہیں ہوگا ملک میں پورا من طریقے سے معاملات مساکرات کی ٹیبل پہ آگے چلیں گے بڑھیں گے اور یہ معاملات تیہ ہو جائیں گے الیکشن کس ڈیٹ کو ہونا ہے کب ہونا ہے یہ سارا کچھ کر کے تو معاملہ پھر آگے بڑھے گا تو دوستو کل آپ کی مارکیٹ الحمدللہ رولر کوسٹر انشاءاللہ جائے گی تیز ہوگی اور دوسرے نمبر پہ آئی ایم ایف کی بھی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ مکمل ڈسکشن ہوئی ہے اپنا پاکستان کی جو لیڈرشیپ ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان پراغرس معاملہ جا رہا ہے آئی ایم ایف کی تصدیق بھی کر دی ہے بلومبرگ نے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انگیج ہے سٹل انگیج ہے پاکستان کے ساتھ اور جو فنڈز پاکستان کو دینے وہ اب ون پوائنٹ ون نہیں بلکہ ٹو پوائنٹ سکس بلین ڈالر جو اس کی اگلی انسٹرولمنٹ بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کی جائے گی صرف ایک شرط ہے جو پاکستان پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی پٹرول میں ریلیف دینا ہے وہ نہ تو دوزار تیس میں دے سکتے ہیں نہ دوزار چھو بھی اس میں یہ شرط پاکستان جو ہے بہت خوبی مان جائے گا کیونکہ جو پرائس جیسے اوپر یا نیچے آئے جائیں گے اس کے مطابق یہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشکبری ہے تو دوستو ٹیکنیکلی بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ٹیکنیکلی مارکیڈ کے گراف کے حساب سے ایک اس میں اسطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ٹیکنیکل لینگویج میں کہ کپ ہینڈل کہ مارکیڈ کا جب کپ ہینڈل بنتا ہے کہ ایک جیسے مارکیڈ دیکھیں ایک دفعہ اٹھتیس ہزار دو سو پچاس کو ٹچ کر کے نیچے یعنی کہ اوپر گئی پھر اس کے بعد یہ نیچے آئی دوبارہ سے انتالیس ہزار تک آئی پھر دوبارہ سے بیالیزار دو سو اوپر گئی اور اس کے بعد آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دو دن مارکیڈ پھر ڈاؤن رہی پھر تیسے دن اس نے ایک چھوٹی سی ڈپ دے کے مارکیڈ اوپر آئی اس نے کپ بھی بنا دی ہے ہینڈل بھی بنا دی ہے مارکیڈ کے اگلے لیول جب ایسا سینیریو ہو تو مارکیڈ کے اگلے لیول جو ہے وہ بڑے لیولز ہوتے ہیں اور مارکیڈ کا جو نیکس لیول جو ہے ترتالیس ہزار پانچ سو سے چوالیس ہزار تین سو مارکیڈ اوپ دکھا سکتی ہے تو دوستو آپ کے لیے جو ایک سٹوک رکھا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کپ ہینڈل کے گراب بھی رکھ دی ہیں تینوں اور یہ آپ کے سامنے بلوم بر کی جو فوٹیجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جی یہ گراب اب آپ چیک کر لیں جس میں کہ ڈالر کی بجائے آپ سسٹم کو بائے کر لیں سسٹم لیمٹیڈ آج کا شیر ہے جس کو ایک اچھا درجہ ملا ہے کہ یہ کنگ آف دا سٹوک ہے اس نے اگر بونس اچھا نہیں دیا تو ڈیویڈنڈ آپ کو تھوڑا مناسب دیا ہے اس کے علاوہ پروگریس اچھی دکھائی ہے اور یہ بھی سٹوک بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے اس کا پروفٹ بڑا یعنی کہ کافی زیادہ اس نے ڈیکلیئر کر دیا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈیویڈوں دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ